باب الغسل غسل کے مسائل اَنِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَال اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغسل متفق علی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بی بی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے اَن قَطَادَتَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِي اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنِ الْمَرْأَتِ تَرَا فِي مَنَامِهَا مَا يَرَ الرَّجُلُ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم نعم فمن این يكون الشبه ان ماء الرجل غليز ابيض وماء المرأة رقيق اسفر فمن ايهما على او سبق قطادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آئی میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلہ اور زرد ہوتا ہے دونوں میں سے جو بھی غالب آجائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کی طرح وضو کرتے پھر غسل فرماتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت یبدأ ویغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علا شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتودأ ودوءہ للسلات ثم یأخذ الماء فیدخل اسابعہ فی اصول الشعر حتی اذا رأى ان قد استبرأ ثم حفن علا رأسه ثلاث حفنات ثم افاد علا سائر جسده ثم غسل رجلیہ متفقن علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے یعنی استنجا کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح بیٹ ہونی چاہیے دھلنی چاہیے تین لف پانی سر میں ڈالتے یعنی تری ٹائمز اٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے آخر میں پھر پاؤں دھوتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے اس لیے کہ کچھی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پر پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھولیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے تو ترقیب کیا ہوئی پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ ساف کر لیے جائیں اور ساف کرتے وقت برطن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے بلکہ برطن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے اور یہ بھی آدھ رکھے کہ اس دور میں ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس مگ اور پروپر نہانے کا سامان یا شاور ہو اس لیے عموماً مٹی کے برطنوں میں کھلے یا ہوز یا گھڑے کی طرح کے برطنوں میں پانی ہوتا تھا آج بھی بہت سے دہات اور گاؤں میں پسماندہ علاقوں میں پانی رکھنے کا یہی انتظام ہوتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اور فطری طریقہ بتایا کہ جو ہر ایک کی ریچ میں ہو ہر ایک کی بس میں ہو ہاتھ دھونے کے بعد استنجہ اور استنجہ کرنے کے بعد پورا وضو وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا اس طرح کے بالوں کی جڑے تر ہو جائیں کوئی اگر چیز ایسی لگی بھی ہو کہ جس سے سکن تک پانی نہیں پہنچتا ضروری ہے مثلا اگر چنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو سکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ سکن تک پانی پہنچے اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے لیکن اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں چھینٹے پلٹنے کا ڈر نہیں پیسے جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پلٹ ہی آتے ہیں اس لیے اگر پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں تو انسان کو مکمل طور پر پاکی کا احساس ہو جاتا ہے غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے ان سوبانا رضی اللہ عنہ انہو مصطفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک فقالا ام الرجل فلینش الرأسہ فلیغسلہ حتی يبلغ اصول الشعر و ام المرأت فلا علیہ ان لا تنقضہ لتغرف علا رأسہ سلاس غرفات بکفہ رواہ ابو دعود حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں یعنی چھٹیا وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتیلیوں سے تین لف پانی اپنے سر میں ڈال لے پھر غسل مکمل کر لے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بگونا ضروری ہے اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خوشک نہیں رہنی چاہیے جہاں لمبے والوں کا تعلق ہے یا لمبی چوٹی کا تعلق ہے تو وہ ایک طرف کو کر کے یا یہ ہے کہ اگر پیچھے ہیں تو سر آگے کو کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے اس کو لف بولتے دونوں ہاتھوں کو ملا کے پانی اٹھا کے اچھی طرح اس سے سر کو مل لیا جائے نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے ان امران بن حسین رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا معتزلا لم يسلی فی القوم فقال يا فلان ما منعاك ان تسلی فی القوم فقال يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑی تھی آپ نے فرمایا اے فلا آدمی تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑی اس نے عرض کیا میں جنبی ہوں اور پانی بھی میسر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو وہی غسل جنابت اور غزو کے لیے کافی ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اسی طرح بسا اوقات پیڈز میں جب نہانا واجب ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد اور انسان بخار کی شدید تیفیت میں نہا نہیں سکتا یا کسی اور ایسی تکلیف یا بیماری میں ہیں تو اس میں بھی صرف تیمم کافی ہے اور وہ تیمم دو دفع کرنے کی ضرورت نہیں ایک ہی تیمم غسل اور غزو دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا حیث ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے یعنی اب کون کونسی چیزیں غسل کو واجب کر رہی ہیں ان سب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے انعیشت رضی اللہ عنہ ان فاطمت بنت ابی حبیشن کانت تستحاد فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذالک عرقن وليست بالحیزت فإذا اقبلت الحیزت فدع السلات وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَقْتَسِلِي وَسَلِّي رَوَاحُ الْبُخَارِيُّ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کو استحادہ کی شکایت تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیث کا نہیں جب حیث شروع ہو تو نماز چھوڑ دو جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو استحادہ کا جو سورس ہے وہ حیث کے سورس سے مختلف ہے استحادہ ایسی جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا استحادہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیث کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے انا عشت رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان ام حبیبت رضی اللہ عنہ بنت جحشن التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال لها امك في قدر ما كانت تحبسك حیدتك ثم اختسلي فكانت تختسل عند كل صلاة رواه مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاذہ کی شکاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیث میں نماز نہ پڑو پھر ایام حیث ختم ہونے پر غسل کر لو چنانچہ ام حبیبت رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے نماز سے مراد دوبارہ حیث پاک ہو کہ نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پر غسل کرتی تھی غسل حیث کا طریقہ یہ ہے انا عیشت رضی اللہ عنہ ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحیث فقال تأخذ احداكن ماءها وصدرتها فتتهر فتحسن الطهورة ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرسة ممسكة فتتهر بها فقالت اسماء وكيف اتتهر فقال سبحان اللہ تتهرین بها فقالت عیشت رضی اللہ عنہ كأنها تخفي ذلك تتبعین اثر الدم وسألته عن غسل الجناب فقال تأخذ ماءا فتتهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلکه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فقالت عیشت نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین رواح مسلم حضرت عیشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیث کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیث کے خون سے پاکی حاصل کرلو یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں سابن کی ایسی صورت اور قسمیں کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے اس پانی سے نہاؤ آپ دیکھئے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا اور اس سے نہلایا جاتا اور اس میں بھی ایک ابتصابن استعمال کر لیا جاتا لیکن دہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جراسیم کش محلول بن جاتا ہے اور اور قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے اب یوں سمجھیں کہ لیکوڈ سوپ کی طرح کہ ہے پھر سر پہ پانی ڈالو یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھولو پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پہ لے کر اس سے پاکی حاصل کرو یعنی جسم سے ساری سمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ کون کی ساری نجاست کا اثر اور سمیل اور گندگی دور ہو جائے آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے لیکن سابن وغیرہ بھی خوشبو دار عورت صفائی سترائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی سمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے بہت سے ازواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیر نہیں کرتی اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیر لیس ہوتی تو یہ چیز درست نہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیاء ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی بھام نہ رہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کیا روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح یعنی کارٹن بڑھ سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کرو یعنی اب ہا اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کے روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آشتہ سے بتایا کہ ہے اس کی جگہ پر لگاؤ پھر حضرت اسمہ نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجہ کرو پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر پورے بدن پر پانی ڈالو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انسار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی اسے مسلم نے روایت کیا عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلا ایفریکن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگئے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیر کے عراقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض وقت تو وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی دھریکٹ نہیں پہنچ سکتا تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے ان ام سلمت رضی اللہ عنہ قالت کلت یا رسول اللہ حضرت ام سلمت رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر چوٹی بانتی ہوں کیا حسن جنابت کیلئے کھول دیا کرو آپ نے فرمایا نہیں سر پر تین لب کانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا وکانت حائدن انقضی شعرکی وغتسلی رواہ ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیث کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا یانگ تھی ان کے بال اس سکتا بہت تھک ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایجٹ تھی چار بچوں کی ماں تھی بال ایک ایک بچے کے بعد جھٹتے گئے اور ہلکے ہو گئے اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دکھیں کتنی کنٹریڈکشن ہے حدیث میں ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو لیکن دونوں مختلف مواقع پر دو فتحے کیوں دیئے گئے اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں پھٹ ہوتا ہے اگر آپ کے بال اس نائیت کے ہیں کہ پانی اندر آسانی سے چلا جاتا ہے ہلکے ہو چکے ہیں پڑ پڑ کے اڑ گئے ہیں تو اس میں کیا ہے آپ کے لیے آسانی ہو گئی لیکن اگر ابھی تک آپ ینگ ہیں ما شاء اللہ خوب بالوں والے ہیں تو پھر آپ بال کھول کے اچھی طرح سر بھائیں غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے ہے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں جمعہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے پسندیدہ ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا احدكم الجمعات فلیغتس المتفق علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا کیونکہ ایک بڑی گیگرنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی تھی پسینے وغیرہ کی ابو اسے جب تک کے دوسرے صاف سترے ہو کرنا ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے لازم نہیں فرض نہیں پسندیدہ ہے مسنون جو ہے اس کا درجہ مستحب سے زیادہ ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلہ الغسل ومن حملہ الودوء رواہ الترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت اٹھانے کے بعد وضو ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے اب ایک اور ٹرم آگئی ان قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہو اسلام فعمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بمائن وصدر رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمزی حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا اسے احمد ابو داود نسائی ترمزی نے روایت کیا کیوں اس لیے کہ اس کے بعد مثلاً ایک شخص دن کے دس بجے کلمہ پڑتا ہے چند گھنٹے دو تین گھنٹے کے بعد ظہر کی آزان ہو جاتی اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز پڑے نماز نہیں ہوتی جب تک کہ انسان صحیح طور پر پاک نہ ہو پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے اس لیے مسلمان ہونے پر غسل لازم ہے تاکہ عبادات صحیح طور پر ادا ہو سکتے غسل کے لیے پردے کا احتمام کرنا ضروری ہے انیالا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلاً یقتسل بالبرازی حضرت یالا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے حجاب اور حیاء کو پسند فرماتا ہے لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے قردہ کر کے غسل کرے اسے ابو دعود اور نسائی نے روایت کیا ہے اسی لئے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ ملجل کر نہائے یا سویمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائیڈ پر بکنیس پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں عورت کے لئے کسی دوسری عورت اور مرد کے لئے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منا ہے انبی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأت الى عورت المرأت ولا ينظر الرجل الى عورت الرجل رواہ ابن ماجہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودعو بالمد ویغتسلو بالصاع الى خمسة امداد متفقن علی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غسل کے لیے ایک مد پانی نصف لٹر سے کچھ زیادہ ہاف لٹر سے تھوڑا سا زیادہ اور غسل کے لیے ایک سا پانی تقریباً ایک لٹر سے پانچ مد پانی تقریباً تین لٹر تک استعمال کرتے تھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جی ہاں ہم تو بڑھیاں اور تب بہا دیتے ہیں ٹینک خالی کر دیتے ہیں ٹینکرز مگواتے ہیں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا خاتم دریا کے کنارے اور پھر بھی ضرورت تک استعمال کرو آج آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرابلمز ہو رہے ہیں وسائل ریسورسز کے مسیوز کرنے کی وجہ سے جیتنی پولوشن ہو رہی ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے چلی ہم اگر اتنا نہیں تو اٹلیسٹ کچھ تو بچت کر سکتے ہیں پوشش کرنے پر ہو بھی سکتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کیا ہے کہ آپ دوتپیسٹ لگاؤ برش کو آجتا ایسا ٹیپ کھول دو وہ کھولی رہے آپ برش کرتے رہے شیشہ دیکھتے رہے ادھر ادھر دیکھتے رہے اوٹ کھولی ہے تسلی کیا ہے کہ آپ جب ایک دم ضرورت پڑے گی تو کھول لینی پڑے گی اچھے اسی طرح اگر آپ نے چولا جلا دیا ایک دفعہ تو کھولا رہے گیس جلتی رہے دوبارہ پھر ایک تیلی ضائع ہوگی یا یہ کہ اب کون ماتس کھولے اور اس میں سے لائٹر آن کرے پرس کرے اور اس میں اٹھائے اور لگائے تو بہترہ کھولا رہے جتنی دی دو چار پانچ گھنٹے کچن میں کام ہو رہا ہے بس جل رہی ہے جل رہی ہے تو یہ سب چیزیں اس صاف میں آ جاتی ہیں ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حق کو مارنا ہے پھر اسی طرح باتروم میں کوئی نہیں بس بجلی جلتی رہے اس لیے کہ پھر کبھی جانا پڑا تو پھر کون بٹنان کرے گا تو اس سے آپ دیکھیں کہ بے وجہ ایک تو بل پے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں ہمارے ملک میں پہلے بجلی کی کمی بہت سے گاؤں دہات وغیرہ کو بجلی کیوں نہیں مل رہی اس لیے کہ بجلی ہے نہیں اسی طرح بعض وقت لوڈ شیڈنگ ہو جاتی کیوں کرنی پڑتی ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے کہ ہم احتیاط سے استعمال نہیں کرتے تو ہر چیز اپنی ضرورت اور حد کے اندر ہو تو وہی بہتر ہے یعنی بخل اور کنجوسی کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اب اگر ضرورت ہے تو آپ لائٹ نہیں جلائیں کہ بجلی کو بل دینا پڑے گا یا یہ ہے کہ یہ ضائع ہو رہی ہے نہیں ضرورت اگر تھوڑی روشنی ہے کہ تھوڑی زیادہ ہے تو زیادہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ لیکن ضرورت ہو مگر بلا ضرورت بے وجہ صرف شان و شوکت کی نمائش کے لیے اور دکھاوے کے لیے وسائل کو ضائع کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے مسلوم طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی انائشت رضی اللہ عنہ حضرت عیش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ غسل چورونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے اسے ابودعود ترمزی ابن ماجہ نسائے اور حاکم نے روایت کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے ہمارے ہاتھ یہ تصور ہے کہ سر سے دوبٹہ اترا تو وہ زو ٹوٹ جائے گا یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وہ زو ٹوٹ جائے گا تو کپڑے چینج کرنے سے سر کے دوبٹہ اترنے سے غضو نہیں جاتا اور اس کے لیے یہی دلیل ہے جی پسندیدہ یہی ہے کہ ہر کام میں دائیں طرف استعمال کیا جائے اسی طرح نہاتے وقت اگر جسے بازو پہ سابن لگا رہے ہیں تو پہلے رائٹ سائٹ پہ لگائیے ہاں پھر دوسری طرف آ جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اگر ہاف اوپر والے کو اگر آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں پہ کر لیا پھر دائیں ٹانگ اور بائیں اس پہ کر لیا یا سارا اوپر سے لیچے تک رائٹ پہلے کر لیں پھر پورا لیفٹ کر لیں تو جیسے بھی آسانی ہو جی ہاں پانی کا بھی حساب ہوتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر عموماً نہایا جاتے تو کیا نہا سکتے ہیں نہا سکتے ہیں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ بیٹھ کر ہی نہایا اور خاص طور پر جب آپ جسم پہ پانی بہائیں گے تو بیٹھ کر پانی کیسے بہے گا وہ تو پوری طرح پاک نہیں ہو سکتے منا نہیں کیا گیا ایک بات یاد رکھئے اس میں بڑی آسانی رہے گی آپ سب کو کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے جنابت اور اسی میں جنابت کی دو بڑی وجوہات ہیں انٹرکورس اور احتلام یہ جنابت میں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں ٹھیک ہے یہ غسل کو واجب کرتی ہیں اور دوسری بڑی ناپاکی کیا ہے حیث ان دونوں کے بعد یعنی جنابت اور حیث دونوں کے بعد نہانا فرض ہے لازم ہے اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہو اس صورت میں کیا ہے تیمم ہے واضح جمعہ کے دن نہانا مسنون ہے مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے عام طور پر پاکیزگی اور صفائی سترائی کے لیے نہانا بھی مستحب ہے اچھا ہے انسان کی قیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان میلہ کچیلہ رہے اتنی بات سمجھنا گی اب جو فرض غسل ہے کون کون سے جنابت اور حیث دونوں کا فرض غسل اس میں آپ دیکھئے کہ پھر دو تین چیزیں لازم ہیں ایک یہ ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو وضو سے مراد کیا ہے کلی اور ناک میں پانی دالنا باقی تو سارا آپ دھوئی لیتے ہیں اگر آپ وضو نہیں کریں گے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا اور دوسری بڑی شرط کیا ہے سارے جسم پہ پانی بہانا کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خوشک نہ رہے اگر کوئی چیز بھی جسم کو لگی بھی ہے تو اس کو اتار دیجئے ہٹا دیجئے ساف کر دیجئے اور اس کے بعد بعض وقت لوگ نیل پالش وغیرہ اتارتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے سامنے سامنے سے اتار دیتے ہیں اور باریک حصہ نہیں دیکھتے کہ جو اندر تک لگی بھی ہوتی اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سک کے اندر کو ناخنوں میں لگ گیا ہے اور وہ نہیں آپ نے اتارا اور آپ نہا چکے تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا ٹھیک ہے پلی اور ناک پھو پانی ڈالا استنجا کرنا کہ ہر طرح کی نجاست اتر جائے اور پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح کہ کوئی بال بھی خوشک نہ رہے یہ فرض غسل کے لیے باقی مسنون غسل میں کیا ہے اسی طرح ہی ہے طریقہ لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو ہر اچھ کوئی نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں مستحب غسل میں بھی اور عام روز مرہ میں اگر آپ سر نہیں دھو رہے صرف نیچے کا دھڑ جو ہے اس کو دھو رہے ہیں تو بھی کافی ہے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نہ آنے میں سر ضرور دھویا جائے بعض لوگ نہیں دھو سکتے بعض وقت پانی کی کمی ہوتی ہے یا کسی اور مسئلے میں انسان سر کو بار بار گیلہ نہیں کر سکتا تو اتنا بھی کافی ہے جی ہاں وہ پیر دھونا فرض نہیں ہے اگر خاص طور پر نجاست لگی ہے تو دھو دیں اور اگر آپ سمجھیں کہ سب ٹھیک ہے چپل پینا ہوئے اور کوئی چھینٹے ایسے نہیں پڑے تو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اور وہ پاؤں تک بہ گیا پاؤں ساتھ ہی دھل گئے اور پاؤں میں چپل ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر الگ سے نہ بھی دھو جائے ایک ہی طرح کا مسل ہے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو تلاش کریں کہ ہے کہاں اس کا نشان دا کچھ بھی جب نظر آ جائے تو اس حصے کو الگ کر لیں باقی کپڑے سے مثلا اگر اس پہ کچھ لگا ہوا ہے کہیں تو میں پہلے دیکھوں گی کہ کہاں ہے اچھے یہ مل گئے ہیں چلیے اب اس کو الگ پکڑ لیجیے باقی حصے سے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ پیٹ کے نیچے کیا کریں اس حصے کو آپ اچھی طرح مل لیں رگڑ لیں اس کو پہلے اس حصے کو کیا کریں اچھی طرح دھویں سابن لگائیں پھر پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے ذرہ سے پیچھے والے حصے کیونکہ پانی وہ اس کا پھیل کے پیچھے تک آ جاتا ہے لیکن یہاں سے پکا پکڑیں کہ پورے اس پر نہ چل جائیں پھر اس کے بعد ایک دفعہ پانی سافت ڈالیں اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں پھر اس کے بعد پھر پھر نچوڑ لیں پھر تیسی دفعہ اور ذرہ سے دیکھ لیں کہ پانی کیسا نکل رہا ہے ملہ یہ صاف ہے مل گیا کافی کیا احتلام مزی لیکوریا ہے ان تمام کی داغ والے کپڑوں کو ایک ہی طریقے سے پاک کیا جائے گا یا الگ الگ طریقہ ہے اس میں کوئی اور نجاست جس کا آپ نے نام نہ لکھا ہو مثلا خون ہے یا یورن ہے یا کچھ اور ان سب کو بھی اسی طرح پاک کیا جائے گا کیا لیکوریا کے نشان والے کپڑے ناپاک کپڑے میں شمار ہوں گے جی ہاں اس لیے کہ یہ بسچارج بھی نجس ہے میت اٹھانے کے بعد وضوح ہے کہ اس سے مراد میت کو کندھا دینا ہے اس سے مراد تخت پر جب میت کو نہلا چکے ہوں اور کفن پہنانے کے لیے اس کو اٹھا کے ہاتھ لگا کے آپ رکھ رہے ہوں ہاں شارپائی وغیرہ پر تو اس کے بعد وضوح کر لیجی کیوں ہو سکتا ہے اٹھانے میں آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگ گئی ہو یعنی وہ ایک شخص پڑ جاتا ہے نا کہ ہم نے اٹھایا ہے اور اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ اس کے بال پکڑیں گے یا پاؤں پکڑیں گے میت کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اس کی بیک کے نیچے اس کی ٹانگوں کے نیچے پاؤں کی طرف سے یوں ہاتھ دیسے بچے کو نہیں اٹھاتے اس طرح کر کے ہاتھ نیچے سے ہاتھ دے کے رکھتے ورنہ تو اس کی کمر ٹوٹ جائے یہ وہ تو سارا بوش ڈالے ہوئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ صرف گردن سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے یا گردن اور پاؤں سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے بلکہ کیا کرتے ہیں نیچے سے ہاتھ دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب مردے کو نہلاتے ہیں تو بسہ اوقات مردے کے اندر سے مسلسل ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈسچارج ناپاک ہوتا ہے پیلا پانی عموماً نکلتا رہتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موت کی جو شدت ہوتی ہے سختی ہوتی ہے اس سے یورن پاس ہو جاتا ہے یا کوئی اور نجاست جسم سے نکل آتی ہے کیونکہ انسان ایک کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے شدید تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو جب جان نکلتی ہے تو ایک خوف آپ دیکھیں نا کہ جب خصوصاً اگر مردے کے پاس ایسے پرشتے آئے ہوں کہ جو عذاب والے ہوں تو ان کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اس خوف میں جیسے آپ نے دیکھو کہ بعض بچوں کو مار پڑے تو پشاب نکل جاتا ہوں ہوتا نا خوف کی حالت میں تو اس طرح بسہ اوقات کچھ ڈسچارجز ہوتے بعض اوقات مردہ کسی زخم یا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو نہلانے کے بعد اوصل دینے کے بعد یا بعض اوقات قتل وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی خون نکل رہا ہوتا ہے تو نہلا چکنے کے بعد بھی قبر میں لے جانے تک ڈسچارج ہوتا چلا جاتا ہے it depends اب جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں اس تخت سے سٹریچر پہ یا اس میت کی جو چارپائی ہے اس پہ ڈالنے کے لیے تو پھر انسان کے دل میں ذرا تصور ملائیں کہ آپ نے کسی مردے کو ہاتھ لگایا اس کے بعد آپ کی فیلنگ کیا ہوگی جیسے آپ کو کچھ لگ گیا یہ فیلنگ آتی ہے نا جب آپ مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اٹومیٹیکلی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی انسان کی کہ کچھ مجھ کو لگ گیا ہے کئی لوگ تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کہ شاید مجھے یہ پکڑی نہ لیں تو یہ جو اندر ایک نفسیاتی خلل تھا تھا نا انسان کی اس کا ازالہ کیا ہے اگر نہلایا تو چھینٹے پڑیں گے اپنے اوپر نہا لیں آپ خود بیٹھا کہ دل سے سب خلش دور ہو جائے اور اگر آپ نے نہلایا نہیں صرف اٹھانے میں مدد دے کے رکھا ہے تو آپ غزو کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی کیفیت درست ہو جائے اور آپ کے نماز میں دل لگی یاد رکھئے کہ جو غزل اور غزو کی جتنے بھی مواقع ہیں یہ سارے اسی لیے ہیں کہ انسان کی نماز میں سکون آئے عام حالت میں بھی جو غزو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا تو آپ دیکھیں کبھی ہم خواب پی رہا ہوتے ہیں کبھی ہم ہنس رہا ہوتے ہیں کبھی ہم دنیا میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو غزو نماز کی تیاری ہے اس کے خوشو خضو میں ہیلپ کرتا ہے اس لیے یہ حکم دیا گیا لیکن اگر کوئی نہیں کرتا غزو تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے مردے کا سطر تو نہیں کھولیں گے لیکن اس کے باوجود جسم سے اگر کچھ رس رہا ہے بعض بیماریوں میں رسطہ ہے بعض حالات میں رسطہ ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتا تو کوئی بھی چیز جو مردے کے جسم سے نکل رہی ہے وہ پاک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو دھو لینا چاہیے یہ جو آپ کو دعائیں سکھائے گی نا صبح شام کی اس میں ایک دعا آتی ہے نا اللہم انی اصلکالعافیت فی الدنیا والآخرہ اور پہتا ہے اللہم مست رعوراتی و آمل رعوراتی اس دعا کو وہ توجہ سے مانگا کہ اللہم مست رعوراتی اللہ میرے شرم والے حصوں کو چیزوں کو ڈھاپ دے میری شرم کی چیز کسی کے سامنے نہ کھلے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ جس نے کسی میت کا عیب چھپایا اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا میت کا کوئی عیب نظر آئے عیب سے مراد کیا ہے کہ مثلا نہلائے اور اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست نکلتی دیکھی یا کوئی داغ دیکھا یا کوئی بھی چیز دیکھی ہے یا کوئی نقص دیکھا تو انسان سب کو بتاتا پھر ہے کہ میں نے فلاں کو نہلائے تھا اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا نہیں کبھی نہیں ہونٹ نہ کھلیں زندہ انسان کے عیب کے لیے بھی نہیں کھلنے چاہیے اور مردہ کی تو اور احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ زندہ تو کبھی نہ کبھی اپنی صفائی پیش کر دیتا ہے یا اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچ لوگوں کی بہتر ہو جاتی ہے لیکن مرنے والا تو بس پھر اس کا آخری سفر ہے آخری وقت ہے اس لئے اس کے بارے میں تو کوئی چیز ایسی دیکھی جائے بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہتا ہے نا کہ گھر والوں کو شریک ہونا چاہیے غسل دیتے وقت صرف پروفیشنلز پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے ایک تو وہ صفائی وغیرہ کا صحیح تمام نہیں کرتے دوسرے یہ کہ ان کو اتنی دلچسپی کہا کہ مردے کو احتیاط سے ہاتھ لگائیں اور تیسرے یہ ہے کہ کوئی ایپ دیکھ لیں تو کیا پتہ کہاں کہاں بتائیں احترام ہے نا احترام ہے اس کا بھی یہ نہیں کہ اگر وہ مر گیا ہے تو اب آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ بتمیزی سے کام کریں احترام سے کیا ڈاکٹر سے اندرونی چیک اپ کے بعد نہانا چاہیے نہیں اس سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وضو کرنا ہوگا کیا دورانے ہے اس نہانا منع ہے کوئی منع نہیں ہے دیورنگ پیریڈز نہا سکتے ہیں it depends بعض لوگوں کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے بعض کو نہانا زیادہ اچھا رہتا ہے اپنی اپنی عادت کے مطابق کر لیجئے عورتوں اور مردوں کے غسل کرنے کے جو فرائض ہیں اس میں کوئی فرق نہیں اچھا یہ ان کو مشکل پتے کیوں پیش آ رہی اس لیے کہ بعض احادیث مکمل ہیں بعض احادیث میں صرف ایک مسئلہ بیان کیا اس لیے میں مجھے کہتے ہوں کہ جز کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ کل اسی کے اندر ہے کیا ننگے بدن پر وضو ہو جاتا ہے یہ ابھی میں نے کیا کہا ہے جنابت میں ایک ہی دن دو بار غسل کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا رخصت ہے کہ صرف نیچے والا ایسا دھولیا جنہی کوئی رخصت نہیں ہے جب جنابت کی حالت ہو تو نہانا ہوگا نماز کے لیے استحاضہ کے دوران اگر مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے وقت صرف وضو کرنا کافی ہوگا یا سینیٹری ٹاول بھی بدلنا ہوگا بدلنا ہوگا کیونکہ پچھلے نجس خون میں نماز نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ کوئی موقع نہیں پاتے سفر کی حالت ہے یہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بہت مشکل ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن عام حالات میں چینج کرنا ہوگا یہ کسی نے لکھا ہے کہ مسئلہ ایک سو پانچ میں جو حدیث بتائی گئے اس میں تو جنیٹکس کا بنیادی اصول law of dominance بتایا گیا ہے جو انیس سی صدی میں پتا چلا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا یہ جب اصلہ تھا نا مرد عورت کے نطفے سے جو بھی غالب آئے بچہ اس کی شکل کا ہوتا ہے مردے کو نہلانے کے بعد اگر خود نہ نہا سکیں یعنی کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں غسل کر سکے تو کیا صرف بزو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ نماز کا وقت ہو جائے یا نماز قضا کر دیں میں نے بتایا ہے کہ یہ نہانا جو ہے فرض نہیں ہے نہا لیں تو بہت اچھا ہے اگر نہیں نہا سکتے تو بزو کر کے نماز پڑھ لیں بس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور تھمزہ آپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں